آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ بگم پہلے اس وقت کی اہم خبریں گجرات میں اسیملی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے افتلانامہ آج جاری کیا جائے گا وزیراعظم نریندر موڈی آج ہی ماشل پردیش کے سندر نگر اور سولن علاقوں میں چناؤ ریلیوں سے خطاب کریں گے وزارت دفاع نے فوج میں ان جونئر کمیشنڈ افسران کو جو دس سال خدمات انجام دے چکے ہیں پینشن کی مقررہ شرعہ کا فائدہ دیا ہے بھارت کے غیر ملکی ذر مبادلہ میں چھ ارب چھپن کروڑ دس لاکھ امریکی ڈالر کا اضافہ ہوا اور یہ اٹھائیس اکتوبر کو ختم ہونے والے ہفتے میں پانچ سو اکتیس ارب آٹھ کروڑ دس لاکھ امریکی ڈالر مالیت کا ہو گیا گویانا کے صدر محمد ارفان علی ان دور میں آٹھ جنوری سے منعقد ہونے والے ستر میں پرواسی بھارتی دیوست کنونشن میں مہمان خصوصی ہوں گے اور ہاکی میں بھبنشور میں مردوں کے ایف آئی ایج پرو لیگ میں ایک سنسنی خیز مقابلے میں بھارت نے نیوزی لینڈ کو ساتھ چار سے ہرا دیا اب خبریں تفصیل سے گجرات میں اسیمبلی چناؤ کے پہلے مرحلے کے لیے تلانامہ آج جاری کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی پہلے مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی بھرنے کا عمل شروع ہو جائے گا پہلے مرحلے میں یکم دسمبر کو سوراشتر کچھ اور جنوبی گجرات کی 89 اسیمبلی سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے امیدوار پہلے مرحلے کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی چودہ نمبر تک داخل کر سکتے ہیں ہمارے نامانگار کے اطلاعات کے مطابق ریاست میں سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آگئی ہے پیش ہے ایک ریپورٹ ریاست میں سبی سیاسی پارٹیوں نے آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے امیدواروں کے انتخاب کے عمل کو تیز سر کر دیا ہے بی جے پی کی ریاستی پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ کا آج آخری دن ہے جس میں وہ باقی مادہ ستتر اسمبلی حلقوں کے لیے مناسب امیدواروں کے ناموں پر تبادلے خیال کرے گی اس کے بعد حتمی فریسپ کو منظوری کے لیے بی جے پی کے پارلیمانی بورڈ کے ساتھ رکھا جائے گا ادھر کانگریس پارٹی نے اسمبلی انتخابات کے لیے دیر رات ایک سو تیتالیس امیدواروں پر مشتمل پہلی لسٹ جاری کی ہے پارٹی نے احمد آباد کے گٹھ لوڈیا حلقے سے راج صفحہ کے موجودہ ایم پی آمی یاگنک کو میدان میں اتارا ہے اس پر سردست وزیر آلہ بھوپیندر پٹیل کا قبضہ ہے سینئر لیڈر ارجن مرواڈیا کو دو ہزار سترہ کے انسمبلی انتخابات میں پوربندر سیٹ سے چناؤانے کے باوجود پھر اسی حلقے سے انتخابی میدان میں اتارا گیا ہے دوسری طرف احمدی پارٹی نے کل وزیر آلہ کے امیدوار کے طور پر ایسیدن گاڑوی کے نام کا اعلان کیا ہے احمد آباد سے خبرنامے کے لیے اپرنا کھل کی ریپورٹ وزیر آزم نریضر موڈی آج ہماچل پردیش کا دورہ کریں گے ایک ٹوئیٹ میں جناب موڈی نے کہا کہ وہ سندر نگر اور سولن میں ریلیوں سے خطاب کریں گے انہوں نے کہا کہ پارٹی ترقی سے متعلق اپنے ثابت شدہ ریکارڈ کے ساتھ لوگوں کے پاس جا رہی ہے اور ڈبل انجن حکومت کی عوام حامی کوششوں کو اجادر کر رہی ہے بیش ہے ایک ریپورٹ وزیر آزم نریضر موڈی آج منڈی پارلیمانی حلقے میں سندر نگر میں بی جے پی امیدواروں کی حمایت میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کریں گے اس کے بعد وہ سولن زلہ میں تھوڑا میدان میں بھی ایک ریلی سے خطاب کریں گے اس موقع پر منڈی زلہ کے سترہ اسمبلی حلقوں کے تمام بی جے پی امیدوار موجود ہوں گے اس کے بعد وزیر آزم سولن میں شملہ پارلیمانی حلقے کی سطح کی ریلی سے خطاب کریں گے ایک طرف بی جے پی اپنے ڈبل انجن سرکار کے ذریعے ریاست میں کیے گئے ترقیاتی کاموں پر مبنی مشن ریپیٹ کے ذریعے ہماچل میں روایات کو بدل کر تاریخ رکم کرنے کی کوشش کر رہی ہے دوسری طرف کانگریس کا کہنا ہے کہ لوگ بی جے پی سرکار کو بدلنے کا ذہن بنا چکے ہیں کیونکہ ریاستی سرکار کے پاس کوئی حصولیہ بھی نہیں ہے جس کے نام پر وہ ووٹ مانگ سکے خبرنامے کے لیے شملہ سے سنجیو سندریال کی ریپورٹ وزیراعظم نریندر مودی آج پنجاب کے شہر امریت سر میں رادہ سوامی ستھ سنگ بیاس کا دورہ کریں گے ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بابا گریندر سنگھ ڈھلوں کی قیادت میں ڈلی میریسپل کارپوریشن ایم سی ڈی کے انتخابات اگلے مہینے کی چار تاریخ کو ہوں گے جبکہ ووٹوں کی گنتی سات دسمبر کو کی جائے گی چناؤ کی تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے ڈلی کے چناؤ کمیشنر وجہ دیو نے بتایا کہ ڈلی میریسپل کارپوریشن کے دو سو پچاس وارڈز کے لیے ووٹنگ ہوگی انہوں نے کہا کہ نوٹیفیکیشن اس مہینے کی ساتھ تاریخ کو جاری کیا جائے گا انیس نومبر تک نام واپس لیے جا سکیں گے چناؤ کمیشنر نے کہا کہ بیالیس وارڈز درجہ فہرس ذاتوں کے لیے مقصوص ہیں ان میں سے اکیس وارڈز درجہ فہرس ذاتوں کے خواتین کے لیے ہوں گے انہوں نے مزید بتایا کہ چناؤ کے لیے الیکٹرونک ووٹنگ مشین ای بی ایم کا استعمال کیا جائے گا اعلی انتخابی کمیشنر سی ای سی راجیب کمار نے انتخابی کمیشنر انوپ چندر پانڈے کے ساتھ نئی دلی میں کل قابل رسائی انتخابات کے لیے معذور افراد کی سہولت کے لیے آئیکنز کے بارے میں اب تک کی پہلی قومی کانفرنس کی صدارت کی اس موقع پر انتخابی کمیشنروں نے معذور افراد سے متعلق ایک ایپ پی ڈی وی ڈی ایپ ٹو سفر اور انتخابات کو حساس بنانے سے متعلق ایک تربیتی موڈیول کا آغاز کیا اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب کمار نے کہا کہ ای سی آئی اپنے پورے عمل اور کام کاج میں قابل رسائی ہونے کے تصور اور طریقے کو اصل دھارے میں لانے اور اسے پختگی سے اپنانے کا پابند ہے انہوں نے کہا کہ جسمانی معذوری کوئی نا اہلیت نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ای سی آئی معذور افراد کے محکمے کے ساتھ اشتراک بھی کر رہا ہے تاکہ ایسے مزید ووٹروں کی شناخت کی جا سکے جن کی خصوصی ضرورتیں ہیں انہوں نے زور دے کر کہا کہ ای سی آئی کی توجہ لوگوں کے انتخابات میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے سہولتوں کو مستحکم کرنے معذور افراد کی صلاحیتوں کے بارے میں عوام کی رائے بدلنے پر ہے صدر جمہوریہ دروپ دی مرمو سکیم کے اپنے دو روزہ دورے کے آخری دن نام چیزلے میں آج مشہور چار دھاں مندر جائیں گی کل شام صدر جمہوریہ نے گینٹاک میں ایک پروگرام میں شرکت کی تھی جہاں انہوں نے صحت تعلیم سڑک بنیادی دھانچے اور سیاحت کے شعبوں میں مرکزی اور ریاستی سرکار کے پروجیکٹوں کا ورچول وسیلے سے آغاز کیا تھا اس موقع پر سکیم کے گورنر گنگا پرساد اور وزیرعالہ پی ایس تمنگ بھی موجود تھے انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان پروجیکٹوں سے سکیم کی ترقی کی رفتار تیز ہوگی اور معیشت کو فروغ حاصل ہوگا تفصیل ہمارے نامنگار سے کل گینٹاک میں کئی پروجیکٹوں کے افتتاح کے بعد اظہارے خیال کرتے ہوئے صدر جمہوریہ مرمو نے پائیدار ترقی نامیاتی کاشتکاری خواتین کو با اختیار بنانے صدر جمہوریہ آج نامچی پہنچیں گی جہاں وہ چار دھام مندر کا دورہ کریں گی یہ مندر سکیم میں ایک اہم سیاحتی مقام ہے اس کے احاطے میں محترمہ مرمو ریاست دھر کی خواتین سنتکاروں اور اپنی مدد آپ گروپوں سے بات چیت کریں گی اس کے ساتھ ہی صدر جمہوریہ کا ہمالی آئی ریاست کا یہ پہلا دورہ اختتام پذیر ہو جائے گا گین ٹاکس کے خبرنامے کے لیے سائیقت سرکار کی ریپورٹ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے بزارت دفاع نے فوج میں ان جونئر کمیشن افسران کو جو دس سال خدمات انجام دے چکے ہیں اور جو سرکاری شعبے کی کمپنیوں میں مستقل طور پر زم ہو گئے ہیں پینشن کے مقررہ شرعہ کا فائدہ دیا ہے اس سے پہلی یہ فائدہ محض کمیشن افسران تک محدود تھا وزیر دفاع راجناہ سنگھ نے متناسب پینشن کے فائد سے مطالب ریٹائر فوجیوں کے محکمی کے ایک تجویز کو منظوری دی ہے یہ حکم ان جونئر کمیشن افسران پر لاغو ہوگا جو مرکزی سرکاری شعبے کی کمپنیوں میں چھے مارچ انیس سو پچیاسی کے بعد یا مرکزی خوداختیار اداروں میں اکتیس مارچ انیس سو ستاسی کو یا اس کے بعد ضم ہوئے ہیں بھارتی رزو بینک نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر ملکی ذر مبادلہ میں چھے ارب چھپن کروڑ دس لاک امریکی ڈالر کا اضافہ ہوا اور یہ اٹھائیس اکتوبر کو ختم ہونے والے ہفتے میں پانچ سو اکتیس ارب آٹھ کروڑ دس لاک امریکی ڈالر پر پہنچ گیا غیر ملکی کرنسی کے اساسوں میں اٹھائیس اکتوبر کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران ہی پانچ ارب ستتر کروڑ بیس لاک امریکی ڈالر کا اضافہ ہو کر یہ چار سو ستر ارب چوراسی کروڑ ستر لاک امریکی ڈالر کے ہو گئے سونے کے زخائر میں پچپن کروڑ ساٹھ لاک امریکی ڈالر مالیت کا اضافہ ہوا اور یہ بڑھ کر سیتیس ارب چھتر کروڑ بیس لاک امریکی ڈالر مالیت کے ہو گئے گیانہ کے صدر محمد عرفان علی ستر میں پرواسی بھارتی دوس کنونشن میں مہمان خصوصی ہوں گے یہ اگلے سال آٹھ سے دس جنوری تک مدھے پردیش کے شہر ان دور میں مناقض ہوگا وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ آئندہ سال آٹھ جنوری کو مناقض ہونے والے یوت پرواسی بھارتی دوس میں آسٹریلیا کے رکن پارلیمان زینیٹا میسکرنیز مہمان اعزازی ہوں گے ہمارے نامنگار نے خبر دی ہے کہ ستر میں پرواسی بھارتی دوس کا موضوع ہے ترقی کے لیے متبر شراکت دار پرواسی بھارتی دوس بیرون ملک مقیم بھارتی برادری کو اپنی جڑوں سے دوبارہ جوڑنے اور بھارتی حکومت کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے مقصد سے ہر دو سال میں ایک بار منایا جاتا ہے اس دن کو منانے کے لیے نو جنوری کا دن منتقب کیا گیا کیونکہ انیس سو اندرہ میں اسی دن مہاتمہ گاندی جنوبی افریقہ سے بھارت واپس آئے تھے بیرون ملک مقیم بھارتی برادری کے تاؤن کے اطراف میں پہلا پرواسی بھارتی دوس دو ہزار تین میں منایا گیا تھا یہ کنونشن بھارتی برادری سے وابستہ معاملات وہ ان کی تشویشات کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے اور مختلف شعبوں میں ان کی غیر معمولی خدمات کے سلے میں ان کی عزت افضائی کرنے کے لیے ایک فورم فراہم کرتا ہے خبرنامے کے لیے دیپیندر کمار کی ریپورٹ مرکزی حکومت نے آلہ تعلیمی اداروں کے جائزے اور انہیں منسلک کرنے کے عمل کو مستحکم کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے یہ کمیٹی اداروں کو منسلک کرنے سے متعلق کونسل کے لیے ایک نقشیرہ تیار کرے گی جیسا کہ قومی تعلیمی پالیسی دو ہزار بیس میں کہا گیا ہے تعلیم کی وزارت نے کہا کہ اس کمیٹی کی قیادت آئی آئی ٹی کانپور کے بورڈ آف گورنرز کی چیئر پرسن اور آئی آئی ٹی کانپور کے قائمہ کمیٹی کے چیئر پرسن ڈاکٹر کی رادہ کرشنن کریں گے بھارت کا نظام تعلیم دنیا کا سب سے بڑا اور متنون نظام تعلیم ہے اداروں کو منسلک کی جانے کا عمل کوالیٹی کو یقینی بنانے میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے جو آلہ تعلیمی اداروں کی کارکردگی کا ایک لازمی حصہ ہے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رامن آج سے کیرالا کے شہر ترونت پورم کے دو روزہ دورے پر روانہ ہو رہی ہیں وہ آج سے پہر ترونت پورم کے پلیچل میں بلرام پورم ہنڈلونگ پروڈیوسر کمپنی لیمیٹیڈ اور مشترکہ سہولت اور تربیتی مرکز کا افتتاح کریں گی وزیر مملکات برائے امور خارجہ بھی مرلی دھرن قلیدی خطبہ دیں گے سات ملکوں کے گروپ جی سیون نے اقوائے متحدہ کی سالیسی والے اناج سعودے میں توسیح کے لیے کہا ہے گروپ نے یہ اپیل مغربی جرمنی کے قصبے مونسٹر میں ایک دو روزہ میٹنگ کے بعد کی ہے ایک مشترکہ بیان میں جی سیون کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ بہرے اسود کے اناج سے متعلق اقدام میں توسیح کی اقوائے متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی اپیل کی پوری طرح ہمایت کرتے ہیں جس کی وجہ سے خوراک کے عالمی قیمتوں میں تمی ہوئی ہے انہوں نے روس سے بھی زور دے کر کہا کہ وہ سیکریٹری جنرل کی اپیل پر توجہ دے روس کے صدر ولادمیر پوتین نے کہا ہے کہ یوکرین کے خیرسن خطے کے شہریوں کو شورج زدہ زون سے نکالا جانا چاہیے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ روس کے صدر نے خطے میں بگڑتی ہوئی صورتحال کو تسلیم کیا ہے خیرسن خطہ یوکرین کے ان چار صوبہ میں سے ایک ہے جسے ستمبر میں کریملن تقریب میں صدر پوتین نے روس کا حصہ قرار دیا تھا خیرسن خطے میں روسی اہدداروں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ خطے کے مقربی علاقے کو چھوڑ کر نکل جائیں جس کا حالیہ ہفتوں میں یوکرین کی فوجوں نے دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے دلی سرکار نے ہوا کی آلودگی کی سطح میں بہتری آنے تک آج سے قومی راجدھانی کے تمام پرائمری سکول بند کر دیے ہیں وزیر اعلیٰ اربند کے اجریوال نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو دلی سرکار قومی راجدھانی میں آڈ ایون اسکیم نافذ کرنے پر غور کر رہی ہے بھارت نے کل بھبنیشور کے کلنگ سیڈیم میں کھیلے گئے مردوں کے ایف آئی ایچ پرو لیگ کے ایک سنسنے خیز مقابلے میں نیوزیلینڈ کو ساتھ چار سہرا دیا بھارت نے دوسرے کورٹر کے آغاز سے لگتار چھے گول کیے اور ایک تین سے پیچھے رہ جانے کے بعد شاندار واپسی کرتے ہوئے نیوزیلینڈ کو ساتھ چار سے شکست دے دی ان میچوں کے دوران نیوزیلینڈ کے خلاف بھارت کی دوسری اور ٹوکیو اولمپک 2019 سے اس کے خلاف یہ چوتھی جیت ہے جمہو کشمیر میں سرینگر کے ڈپٹی کمیشن محمد ایجاز اصد نے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے جے اینڈ کے سطح کی تئیسویں اسکوئے مارشل آرٹ چیمپینشپ کا افتتہ کیا یہ افتتہ سرینگر میں کل انڈور سپورٹس کمپلیکس پولو گراؤن میں کیا گیا اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر شکریہ شبانہ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخباروں نے فضائی آلودگی کے سور دلی کے پرائیملی اسکوئیوں کو آج سے بند کیے جانے اور دلی منصفل کورپیشن کے انتخابات کی تاریخوں کے اعلان کی خبر کو جلی سلسلیوں کے ساتھ شائع کیا ہے اخبارات کے مطابق آلودگی کے پیشنظر تاق و جس نظام نافذ کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے اس معاملے پر سپرین کورٹ میں دس دومبر کو سمات بھی ہوگی دلی میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخوں کے اعلان کے انوان کے تحت اخباروں نے لکھا ہے کہ ایم سی ڈی کے انتخابات چار دسمبر کو کرائے جائیں گے اور اوٹو کی گنتی سات دسمبر کو ہوگی سروی کورٹ نے ملازمین کی پینشن اسکیم دوہزار چودہ کو بحال کیا تنخواہ کی حد منصور اس خبر کو سب ہی اخواروں نے سفیول پر جگہ دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سپرین کورٹ نے کچھ دفعات کو ہٹا کر اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے چار ماہ کے اضافی وقت کی محلت دی ہے روزنامہ آشنی شہاہ نے ایک دوسری خبر پر توجہ مرکوز کی ہے جس کا عنوان ہے اعلیٰ تعلیمی داروں کے جائزے اور اپگریڈیشن کے لیے کمیٹی تشکیل زیادہ تعلیم نے یہ اعلیٰ ست ہی کمیٹی بنائی ہے بنیامین نتنیاہو کے پھر سے اسرائیل کے وزی آدم ہونے کی خبر کو روزنامہ انقلاب نے اجاگر کیا ہے جبکہ روزنامہ ہندوستان ایک پیس نے روپے میں تیرپن پیسے کی تیزی سے متعلق خبر کو اولیت دی ہے آخیر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر گجرات میں اسیمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے سے لیے اطلاع نامہ آج جاری کیا جائے گا وزیراعظم نریندر موڈی آج ہی ماشل پردیش کے سندر نگر اور سولن علاقوں میں چناؤ ریلیوں سے خطاب کریں گے بزارت دفعہ نے فوج میں ان جونئر کمیشنڈ افسران کو جو دس سال خدمات انجام دے چکے ہیں پینشن کی مقررہ شرعہ کا فائدہ دیا ہے بھارت کے غیر ملکی ذر مبادلہ میں چھے ارب چھپن کروڑ دس لاکھ امریکی ڈالر کا اضافہ ہوا اور یہ اٹھائیس اکتوبر کو ختم ہونے والے ہفتے میں پانچ سو اکتیس ارب آٹھ کروڑ دس لاکھ امریکی ڈالر مالیت کا ہو گیا گویانہ کے صدر محمد ارفان علی ان دور میں آٹھ جنوری سے منقض ہونے والے سطر میں پرواسی بھارتی دیوست کنونشن میں مہمانیں خصوصی ہوں گے اور ہاکی میں بھوگنیشور میں مردوں کے ایف آئی ایچ پرو لیگ میں ایک سنسنی خیز مقابلے میں بھارت نے نیوزیلینڈ کو ساتھ چار سے ہرا دیا اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا